اسلام علیکم قائز کیاہل چاہلیں امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھا کہ میں ہوں اسلام علیکہ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گلتو یورپ جس کے اوپر لے کر رہا تو میں ڈن بیس یورپ کے ویزٹ ویزے ڈن بیس ورک ویزے اور بہت ساری گلت کے انفرمیشن تو آج میں لے کر آگے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یو ایسے جس پہ میں انویٹیشن کے بحاف پہ ایجنشیو سے بات کر کے انویٹیشن کے بحاف پہ آپ لوگ کے ویزے اپلائے کر رہو تو ایسے کا آج müزے کافی اپلائے کر سکتے ہیں انویٹیشن کی بیس پہ ہے یہ یو ایسے کا ویزے搞 اور بہت ہی کم ریکھائرمنٹ کے اندر بہت ہی کم ریکھائرمنٹ اس میں کہ سمجھیں کہ آپ ایزیلے اپلائے کر سکتے ہیں چار پائے دکومیٹس ریکوائے ہیں جو آپ کے ویزے کی لیے لگتے ہیں وہی ڈوکومٹس ریکھوائیڈ ہے لیکن اس میں جو بینیفیٹ ہے نا وہ بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کا انویٹیشن کے بحاف پر اپلائے اور انویٹیشن کے بحاف پر تقریبا 60 جو جو اگر آپ نورمل اپلائے کریں تو 85% to 90% چارز ہوتا ہے یا 85% لگا لیں لیکن آپ کو انویٹیشن ہو تو 96% to 98% چارز ہو جاتے ہیں اور گیس USA کا اچھا پوریم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا ویزا جو آپ کا ڈپینڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو انٹرویو پہ کیونکہ USA کی جو انٹرویو پوزیشن ہے وہ خود انٹرویو لیتی ہے اس میں آپ سے پوری ڈیٹیل سے بات کرتی ہے اس کے بحاف پہ آپ کو ویزا دیتی ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ کون کو اسے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے کیونکہ اتنا ایزی ہو جائے کہ آپ کی فریش اسٹیٹمنٹ لگے گی اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اکثر شہنڈین ویزا کے لیے چاہیے ہو تب بینک اکاؤنٹ لیکن آپ ابھی USA کا ویزا اپلائے کریں گے تو اس کی فریش اسٹیٹمنٹ چلے گی فریش اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ آپ پارمنٹس آویلیبل نہیں ہیں تو جو ابھی USA کے پارمنٹس آ رہی ہوں اپریل اور مہی کی آ رہی ہیں کراچی کی اور جو اسلام آباد کی ہے وہ جنوری جون اور جلائی کی آ رہی ہے اگر آپ کراچی کی اپارمنٹ جون اور جلائی کی تو بہت اچھا چانس ہے آپ ڈاکومنٹس بتا لیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کا لے گا فریش اکاؤنٹ ٹھیک ہے فریش اکاؤنٹ اس لیے کیونکہ اگر آپ میرے سے ابھی دیسمبر میں یا جنوری میں یہ پیکیج لیتا ہے تو آپ کا تقریباً اپریل اور مہی کی کراچی کی اپارمنٹ ہے تقریباً چار مینے گیا پا جیتا ہے اس چار مینے میں اپنے پی ٹرانزیکشن اپنی سٹیٹمنٹ ریڈی کر لینے اس کے بعد آپ کا اینٹین ٹران اور سورس آف انجم سورس آف انجم کا بھی کوئی اتنا ہیشو نہیں ہوتا وہ آل آف مارکٹ سے بن جاتے آپ وہ خود بھی بنا سکتے ہیں انٹین بھی مارکٹ سے بن جاتے ہیں آن لائن بھی بن جاتے ہیں صرف جو صرف اس سے بھی ہم پورٹڈ ہوتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ تو اس سٹیٹمنٹ کا تو اب کس سے ہی ختم ہوئے کیوں 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 کہ اپنمنٹ ہی اپریل اور مئی کی ہے جو بہت اچھا چانس ہے اور بہت اچھا اسکور آئے گا انشاءاللہس کی جو ریشو ہے وہ ریشو اس لیے اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے ساتھ انمیٹیشن لگے گا اور انمیٹیشن کی بحافت تو یعنی کہ ریشوز بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور اس میں اپلائے کون کون کر سکتا ہے عمر کتنی ہے اور اور ساری جو ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ کو ساست بتا رہا ہوں تو اس میں جو اپلائے کرنے کی جو ایج ہے وہ ہے ٹوانٹی ٹو سے انمیٹیشن ہے ٹھیک سمینار یونیورسٹی کا انمیٹیشن تو اس کے لیے آپ کی ڈگریز ہونی چاہیے تقریباً بیشلر ماسٹر یا کم سے کم کم سے کم انٹر اور اچھی انگلیش کم سے کم انٹر اور اچھی انگلیش میٹرک والا اور نون ایجوکیٹڈ نہیں اپلائے کر سکتا ہے کیونکہ آپ کا اپلائے ہم لوگ بھی کروا دیں گے لیکن کیا ہوگا نقصان ہوگا اپورنمنٹ فیس ایمبیسی فیس اور یہ سب چیزوں کا نقصان اس سے اچھے ہم لوگ اسی پر فوکس کر رہے ہیں جو کہ کم سے کم انٹرویو دے سکے یو ایس ایمبیسی کے اندر جا کے اپنے آپ کو پروف کر سکے کہ مجھے یہ یو ایس ایمبیسی مطلب کہ یو ایس ایسی کا وزیٹ بھی جا کیوں چاہیے ہم اے ٹو زیڈ آپ کی تیاری کروائیں گے آپ کو پورا انٹرویو سمجھائیں گے لیکن آپ کو کم سکم انٹرویو دینا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس دیگریز یعنی کہ کم سے کم کولیفیکیشن اور انٹر تاکہ آپ ان کو آنسر کر سکیں لیکن ہم لوگ جو زیادہ جو فوکس کر رہے ہیں وہ کم سے کم بیچلر ماسٹر یا اچھی کولیفیکیشن اور جو انگلیش میں آنسر اور انگلیش میں ان کے کوسٹن کو سمجھ سکیں میں آئیٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں کر رہا لیکن کم سے کم آپ کو انگلیش ان کی سمجھ ہے اور کم سے کم آپ ان کو آنسر دے سکیں تو بائیس سال سے لے کر پچاس سال اپلائے کر سکتا ہے فریش اسٹیٹمنٹ چلے گی بہت اچھا آپ ہے کہ ساری چیزیں میرے خیالیں امید ہوگی آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر سمجھ آگے ہوگی تو گائز آپ میرا میرا ورسپ نمبر آ رہا ہے اس ورسپ نمبر پر آکے میں اسے کونٹیک کریں جیس سے جل اپلائے کریں اب میں اس کی کوسٹ بتا رہے تو اس کی ٹوٹل کوسٹ کتنی ہے ٹھیک ہے ایمبیسی فیس اور اپورنمنٹ فیس آپ کی ایمبیسی فیس جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاسی ڈالر ہیں ٹھیک ہے وہ جو پاکستانی پچھپن ہزار بے بنتے ہیں اور تقریباً اٹھائیس سے تیس ہزار بے گی اس کی اپورنمنٹ فیس ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ پہلی بات تو دیکھیں آپ سب کو پتا پاکستان میں اپورنمنٹ نہیں ہمیں پرچیس کرنی پڑتے ہیں تو جو پرچیس کرنے والی اپورنمنٹ ہے وہ بھی اپریل مائی کی اس سے پہلے کی اپورنمنٹ آفیلی بلی نہیں ہے اس سے پہلے کی اپورنمنٹ ہمیں نہیں ملتی تو اگر آپ اپنی خود کی اپورنمنٹ پرچیس کرتے ہیں تو اوکے ورنہ ہم لوگ آپ کو اپورنمنٹ پرچیس کریں گے اس کے اٹھائیس ہزار سے لے کر تیس ہزار پر کراچی کے اپریل مائی کے اور اگر آپ جون جلائی کی اسلام آباد کے اپورنمنٹ کریں گے تو اس کے کم سے کم بھی 38000 سے 40000 سے لے کے 40000 سے اس وقت مل رہی ہیں تو صحیح چیزیں پتا چل گئی ہیں اپارنمنٹ فیز بتا دیم بیسی فیز بتا گئی کون کون اپلائے کر سکتا ہے فریش اسٹیٹمنٹ وغیرہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے بہت اچھا چاہ سے USA کا وزیٹ ویزا لینے کا تو گئیز یہ میرا ورسم نمبر آ رہا ہے اس ورسم نمبر پر آ کے مجھ سے پونٹیک کریں اور کوشش کرنے کے جنوری کے اندر آپ کے سب منٹ کر دیں تاکہ میں اپریل کی اپارنمنٹ آپ کی لے کے سب منٹ کروا دوں اپنا ایجنسی کے ثروت ہی کے کنسیٹنسی کے ثروت تاکہ آپ آسان جل سے جلد ہو سکے اب اس کی ٹوٹل کوشت کتنی سی ٹوٹل کوشت ہے پاکستانی بائیس لاکھ روپے آفٹر ویزا ہاں گئی جب آپ کا ویزا لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے پاکستانی بائیس لاکھ روپے پیے کرنے اگر آپ نارمل بیسز پراتے ہیں تو انٹریٹنسی کے چارجز کنسیٹنسی چارجز فائل کے چارجز یہ سب آپ کو بے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کا کام مطلب کے لگے نہ لگے اس میں کوئی وہ بھی نہیں چانسز بجھتے ہم لوگ دن بیس پر کریں جس میں آپ نے کوئی بھی چارجز نہیں دینے فائل کے کوئی کنسیٹنسی کے کوئی انٹرویو کی جو ہم لوگ تیاری کرویں گے اس کے کوئی پیسے نہیں دینے سارے پیسے آپ کو ویزر لگنے کے پاس میں نے صرف اور صرف آپ کی امبیسی پیس اور اپارمنٹ پیس آپ کی اپنی ہے تو اگر آپ یہ پیکچھ رنچ آرہے ہیں میرا ورٹسپ نمبر آرہا ہے اگر ورٹسپ پر آرہا ہے مجھ سے ورٹسپ پر کانٹیک کریں اور جل سے جل پیکچھ کو لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی مور انفرمیشن کے ہی میں ساتھ بیوری رہیں